شاہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا خلاب کے پھولوں کی مہک نے اس کا استقبال کیا شرماتی گھبراتی شاہ نے جیسے اس کی موجود کی کو محسوس کیا مزید اپنے آپ میں سمٹ گئی شاہ دل میں محبت بھرے جذبات لیے اس کی طرف بڑھا جیسے ہی شاہ نے اس کا گھونگٹ اٹھایا اسے ایسا لگا اس کی دھڑکنیں تھم جائیں گی بے خود سا ہو کر شاہ اس پر جھکا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں پر پیالوں میں لیا مگر اس کی پکڑ میں اتنی مضبوطی تھی یہ شاہ کی آنکھیں تکلیف کے مارے آنسو بہنے لگے شاہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ شاہ نے سسکتے ہوئے تکلیف سے کہا تھا تکلیف ہاں ہاں شاہ نے سرائیہ انداز میں کہکہ لگایا یہ شاہ اپنے آپ کو اس کی مضبوط گریب سے چھوڑانے کی کوشش کرنے لگی چھوڑیے مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ یہ شاہ نے روتے ہوئے کہا کیا وہاں نہیں رہنا کیا کہا تم نے شاہ کا ہاتھ اٹھا یہ شاہ کے خوبصہ چیرے پر نشان چھوڑ گیا آج تو کہہ دیا ہے آج کے بعد ایسا خواب میں بھی مت سوچنا میسیس شاہ تمہارے جسم پر روپر سانسوں پر صرف صرف شاہ کا حق ہے سمجھے تم شاہ نے اسے غصے سے دھکا دیا یہ شاہ کی طرح دیکھتے کمرے تھے باہر نکل گیا تو یہ تھی اس کی وہ زندگی جس کے بارے میں اس کے دادو اسے بتایا کرتی تھی جس کی رات دیکھتے دیکھتے اس کی جان سے پیاری دادو اس دنیا سے کہلی چھوڑ کر چلی گئی نہیں یہ شاہ نے ایسی عذیت بھری زندگی کی تبنہ تو نہیں کی تھی یہ شاہ نے ایک بار پھرستے بری طرح رونے لگی تھی جب انسان کی تکلیفات سے بھڑ جائے اور اسے لگے سب راستے اس کے لئے بند ہو گئے تو ایسے اسے یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ جو شاہ رکھ سے بھی زیادہ قریب ہے جسے ہر چیز کی خوابہ ریک جھولی پھلانی ہے اس سونے رب کے آگے جو کوئے اس کی یقین کے ساتھ کہ وہ کبھی مریوس نہیں کرے گا دادو کی کہی باتیں یہ شاہ کے ذہن میں گونجنے لگی تھی یہ شاہ نے جلدی سے اپنے آنسوں صاف کیے واشروم میں اپنا بھاری اروسی جوڑا اتار کر سادہ سا کالے رنگ کا لباس پہنا اور نماز کی نیت باندھی بے شک اللہ اپنے بندوں کو کبھی مریوس نہیں کرتا اسی صبح شاہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کو دیکھ کر ندامت سے گردن چھکا گیا یہ شاہ جائے نماز پر گٹھری بنی پڑی تھی رات روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی روحے چہرے پر شاہ کی انگلیے کے نشانات پاس جاتا شاہ اس کے برابر زبین پر بیٹھ گیا اور یہ شاہ کے مسلم چہری کو دیکھنے لگا کسی کے دیکھنے کے حساس سے یہ شاہ نے اپنی آنکھیں کھول دی لیکن سامنے شاہ کو دیکھ کر گھبرا کر پیسے ہٹی تھی کیا اس کا ڈر بوری طرح محسوس کر سکتا تھا شاہ نے آگے بھڑ کر یہ شاہ کو اپنے سینے سے لگایا یہ شاہ اس کے سینے سے لگی بوری طرح رونے لگی شاہ اب شان شاہ بھول جاؤ سب اب ایسا کچھ نہیں ہوگا شاہ نے اس کے بال سلہاتے ہوئے کارنجانے کب شاہ کی آنکھ سے آنسو نکلا اور شاہ کے بالوں میں گم ہو گیا یہ شاہ کو لگا اب اس کے سب غم دور ہو گئے اس نے رات کے واقعے کو بھلا کر کنیزنگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور اتمنان سے آنکھیں بند کر لی گڑیا گڑیا بیٹا کہا ہوں آپ میں یہاں ہوں کیا ہوا دادو گڑیا نے دادو کے باس پیٹھتے ہوئے کہا بیٹا آج آپ کے پاپا کے لئے نئی ممال آ رہے ہیں جو میری بیٹی کو بہت پیار کرے گی اس کا بہت خیار رکھے گی رو اس نے نئے کھانے بنا کر دے گی میری گڑیا کا سکول کے لئے تیار بھی کرے گی سچی دادو بابا میری ماما لے کر آ رہے ہیں بلکل رانو کی ماں جیسی گڑیا نے مصومے سے پوچھا ہاں میری جان بلکل رانو کی ماما سے بھی زیادہ پیاری میری گڑیا کی ماں میں ابھی رانو کو بتا کر آتیم وہ مصوم آنے والے وقت سے انجان اپنی خوشیہ میں اپنی سہلی رانو کو بھی شامل کرنے کے لئے بھاگی اس کی مصومیت پر اس کی دادو بے اختیار مسکرائی میں اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہوں میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا نہ خوف زدہ کرنا چاہتا تھا بابا آپ جانتے ہیں نا آپ کا بیٹا ایسا نہیں ہے اور نہ جانے کیوں جب وہ میرے سامنے آتی مجھے سب یاد آ جاتا ہے میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا بابا نے اسے سسکتے ہوئے اپنے سر میز پر کھولی ڈائری پر رکھ دیا بابا کی موت کے با یہ ڈائری ہی اس کا سہارا تھی اس میں وہ اپنے دل کی ہر بات لکھتا تھا خوبصر سر رنگ کے انار کلی فراغ جس کے گھٹنوں سے کچھ نیچے آ رہی تھی لائر سے میک اپ میں بالوں کو کھلا چھوڑے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصر لگ رہی تھی جانا جانے کب سے دیوار کی ساتھ ٹیک لگائے سے اپنی نظروں کی قیاد میں لے ہوئے تھا جیسے یہ شال کی نظر شاہ برپڑی اس نے شرما کر اپنی پلکیں چھکا دی اور اپنے خوبصر ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹنے لگی شاہ بے خودی کی عالم اس کی طرف بڑھا اس کی کامتے وجود پر ایک نظر ڈالی اور دھیرے سے اس کے لبوں کو اس کے دانتوں کی کیسے ازاد کیا کتنا ظلم میری جان یہ شال اس کی چھونے سے خود میں سمٹ کر رہ گئے تھی شاہ نے اس کے دہکتے ہوئے گھالوں پر اپنے لب رکھ دیئے یہ شال کو لگا شاید وگلی سانس بھی نہ لے پائے گی شاہ نے جب اس کی غیر ہوتی حالت محسوس کی اس کی ہونٹوں پر خوبصور مسکراہت بکھر گئی یہ شاہ یکٹک اس کی گال پر پڑھنے والے ڈمپل کو دیکھتی لی اسے اپنا دل شاہ کے ڈمپل میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا شاہ آپ کی مسکراہت بہت خوبصورت ہے بے اختیار شاہ نے شاہ کی مسکراہت کی طریف کر دی تھی اچانک شاہ کی مسکراہت خائب ہو گئی آؤ نیچے چلیں ناشتہ تیار ہے شاہ نے اس کا ہاتھ پکرتے ہوئے کھا یہ شال اپنے ہاتھ پر شاہ کی سخت قریف محسوس کر کے کانپ کر رہ گئی تھی اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ آنے والی زندگی حسان نہیں لیکن اسے اپنے اللہ پر پورا اشکین تھا کہ اس کی پریشانیاں جل ختم ہو جائیں گی ایک خوشحال زندگی اس کی منتظر ہوگی جیسے میسٹر زمان صدیقی زمان بلہ میں داخل ہوئی ایک محسوس سی چھ سات سال کی لڑکی نے جس نے گلابی کا لڑکی فراک پہن رکھی تھی بھا کر زمان صدیقی کی ٹانگوں سے لپڑ گئے پاپا آپ آ گئے پاپا میرے یہ ماما لے کر آئے ہیں نا اس پچین اپنے خوبصد آ کے محسوس میں سے میسٹر زمان صدیقی پر ٹکائے ہوئے کہا جی میری جانا آپ کی ماما ہے مسٹر زمان بھی لاریب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور لاریب یہ ہے میری پیاری سی گوڑیا ماما میں آپ کو اپنا روم دکھاتی ہوں گوڑیا نے لاریب کا ہاتھ پکرتے ہوئے کہا نہیں بیٹا ابھی میں بہت حکی ہوئی بعد میں آپ کا روم بھی دیکھ لوں گی لاریب نے ناگواری سے اپنا ہاتھ گوڑیا کے ہاتھوں سے نکالا تھا زمان کو پیار پھری نظر سے دیکھتے ہوئے اپنے روم کے بارے میں پوچھنے لگی گوڑیا خموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی زمان صاحب نے جب گوڑیا کی خموشی محسوس کی تو لاریب کو ٹوکے بینا نہ رہ سکے لاریب تمہیں گوڑیا سے اسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی اوہ صدیقی میں بعد میں سے منع لوں گی ابھی میں سچ میں بہت تھکی ہوئی تو ہم کیا اپنے کمرے میں چل سکتے ہیں دادو یہ منظر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لیا گوڑیا کے کمرے کی طرف چل دی جانتی تھی کہ وہ مسوم کس قدر خوش تھی گوڑیا بیٹا میری جان کیا ہوا دادو نے اس کے آنسو ساف کرتے ہوئے کہا دادو ماما بلکل بھی اچھی نہیں وہ گندی ہے نہیں میری جان ایسا نہیں کہتے آپ کو پتا ہے نا کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنے والے سے اللہ تعالی نراز ہوتے ہیں سوری دادو میں اب ایسا کبھی نہیں بولوں گی گوڑیا نے مسومیے سے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا اس کی مسومیے پر دادو مسکرہ دی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا وہ مسلسل کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ جہاں بھی جاتے اس کی پیچھے آتا شاپنگ مالز کنٹین کالج ریسٹورنٹ بس ہر وہ جگہ جہاں بہوتی خود پر اس کی نظروں کو محسوس کرتی کچھ دن تو وہ اگنور کرتی رہی کہ ہو سکتے اس کی غلط فہمی ہو لیکن آج جب وہ اپنی دوست کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی کافی پی رہی تھی اسے وہاں موجود دیکھ کر اس کا پار ایک دم چڑ گیا وہ نہ صرف موجود تھا بلکہ مسلسل اسے گھو رہا تھا وہ تیر کی طرح سیدھی اس کی میز پر جا پہنچی بھائی صاحب آپ کی پروپلم کیا ہے آپ کسی مجنو فرہاد پنو رومیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں بھی میں جاتی ہوں آپ کسی چمگادر کی طرح میرے آس پاس منڈلا رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہ آگے پیچھے کی پرواہ گئے اس کو سنا رہی تھی اس کی دوست اس کو روپنے کی کوشش کرتے کرتے ہلکان ہو چکی تھی اور وہی رکھی کرسی پر سر پکڑ کر بیٹھ کے نہیں میم ایسا تو کچھ نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ہاں غلط فہمی تو کیا بیوٹی پالر میں میک اپ کروانے کے لیے آپ آتے ہیں اس نے تنزیہ ہسی ہستے ہوئے کا وہاں موجود سبھی لوگوں کے چہروں پر مسکراہت بکھر گی جہاں باقی لوگ اس کے تماشے کو ہستے ہوئے دیکھ رہے تھے وہیں دو آنکھیں دلچسپی سے اس کی غلابی چہرے کو دیکھنے میں مسروب تھی بڑی بڑی آنکھیں چھوٹی سی ناغ غلاب کی مکھڑیوں سے بھی نازر کھون جس پر تنزیہ مسکراہت بکھری تھی کمر سے نیچے آتے بال جن کو باننے کی زہمت نہیں کی گئی تھی گرنہ ہاتھ کمر پر رکھے نظر اپنے سامنے بیٹھے شخص پر جمعے وہ اس کے بولنے کی منتظر دی وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی اچھا کرو بات وہ بلکل اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی نہیں میرا وہ ہاں بولو میں سن رہی ہوں وہ کچھ نہیں اس لڑکی نے جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا رکھو آج کے بعد میرا یا کسی بھی لڑکی کا پیچھا کیا تو یاد رکھنا اور تو پانی پھینکا اگلی بار تضاہ پھینک کر جلا دوں گی سمجھ گئے اس نے پانی سے بھرا گلاس اس کے اوپر پھینکتے کہا اور ہوا کے جھونکی کی طرح ریسٹورنٹ سے نکل گئی سعاد کا کب سے کھلا مو دیکھ کر زین نے اس کے سر پر تھپڑ لگایا مو بند کر میرے بھائی وہ جا چکی ہے شور لڑکی ہے یہ طوفان سعاد نے حیرانگی سے کہا چلیے میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے شاکر صاحب انتظار کر رہے ہوں گے شاہ نے اپنی خرسی خالی کرتے ہوئے کہا تھا اوکے بوس سعاد نے برگر کا آخری پیس مو میں رکھتے ہوئے کہا اور خرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا شاہ کا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا اس کا حلق پیاس سے خوشک ہو رہا تھا کیا ہوا شاہ آپ ٹھیک ہیں یہ شاہ نے پریشانی سے اس کے کھاندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا پانی شاہ نے اپنے خوش کھونٹوں پر زبان پھیتے با مشکل پانی مانگا تھا یہ شاہ جلدی سے پانی کا گلاس اسے پکڑایا جو شاہ ایک ہی سانس میں خالی کر گیا آپ ٹھیک تو ہیں شاہ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں تم آرام کرو شاہ نے لائٹ آف کرتے ہوئے کھا شاہ کیا آپ نے کوئی بھرا خواب دیتا ہے کچھ نہیں ہوا میں نے کہا نا خود بھی سو جو اور مجھے بھی سونو دو پر شاہ کہا نا سو جو شاہ نے دھارتے ہوئے کہا میں تو بس طبیعت کا ہی پوچھا تھا اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات تھی مرتضی صاحب اس بچے کو پا کر بہت خوشتے انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو دوسری طرف ان کی بیوی کے چہرے پر بیزاریت کے بھرپور تاثر تھے جنہیں دیکھ کر مرتضی صاحب دکھی ہو گئے شیبنم دیکھو خدا نے ہمیں کتنا پیرا توفہ دی ہے خدا نے ہمیں اپنی نعمت سے نواز ہے کیوں نہ شکری کر رہی ہو کیا ہوا ہے تمہیں دیکھو مرتضی صاحب نے پہلے بھی کہا تھا میں ابھی اس بچے کو نہیں چاہتی میں اپنی زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی ہوں شیبنم بیگم نے ناگواری سے کہا مرتضی صاحب نے با مشکل خود کو کوئی سخت لپاس کہنے سے روکا اپنے مسلم بچے کو سینے سے لگائے کمرے سے بہا نکل گئے شاہ کی گاڑی جیسے ہی شاہ بلہ میں داخل ہوئی اپنے سامنے ہشال کو دیکھ کرے سے اپنے دن بھر کی تھکاور دور ہوتی میں سوس ہوئی وہ کبھی گلاب کو ہاتھ لگاتی کبھی دوسرے کو لگاتی بلکل اس طرح کسی چھوٹی بچی کی طرح لگ رہی تھی مگر دوسرے پر جیسے شاہ کی نظر سامنے گھر والوں کے ٹیرس پر بڑھی اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اسے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا سامنے کے لڑکا شاہ نے شاہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا آج کے بعد میں تمہیں گارڈن میں نہ دیکھوں شاہ بولا نہیں تھا بلکہ دھانا تھا جی یہ شاہ کی موہ سے با مشکل یہ لفاظ نکلے ماہی آوے گا او ماہی آوے گا میں پھلانا دھرتی سجا مانگی گوڑیاں آپ کے درست پر چڑی ہوئی تھی اور کیریاں توڑ کر نیچے پھینک رہی تھی جنہیں رانوں با مشکل اپنی ہسی روپت ہوئے کیچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی گوڑیاں بس کر جائے تمہارے سریلے گانے سے تو مردے بھی اپنی قبروں سے باہر آ جائیں گے آرنو اچھا ہے نا میری خوب سے تو سریلے آواز مردوں میں بھی زندگی پیدا کر دیتی ہے گوڑیاں نے بے پروائی سے جواب دیا اور واپس اپنے پسند دیدہ مشکلے میں مصروف ہو گئی ماہی آوے گا محترمہ کے آسمان صاحب کا گھر چاہیے ایک انجان آواز سنتے گوڑیاں کا توازن بگرا اور صدہ آنے والے کے اوپر جا کری یا خدا کا مصیبت ہے آنے والے نے خود پر سے ہٹاتے کہا ایم سوری چانک میرا پاؤں سلاغ میں نیچے گری گوڑیاں نے معذرت والے انداز میں کہا تھا کہ زمان صاحب کا گھر یہی ہے آنے والے نے واپس اپنا سوال دھورایا جی ہاں لیکن وہ ابھی گھر پر نہیں ہے آپ وہ کس نے اپنا ہاتھ اٹھاتے کہا میں بعد میں آ جاؤں گا کیا عجیب انسان تھا پوری بات بھی نہیں سنی گوڑیاں نے انچی واز میں اظہاریں خیال کیا چھوڑو نا ہمیں کیا چل ہم کچھ گیڑیو کی چٹنی بناتے ہیں رانو نے چرخارے لیتے ہوئے کہا ہاں چلو گوڑیاں یہ جس اندر کی جانا بڑی وہ دونوں بھاگتے ہوئے کچھن میں داخل ہوئیں دادو دادو اب باہر آجیں آج کا کھانا میہ اور رانو بنائیں گے دو بہر لڑکی اور آرام سے ابھی گر جاتی تو دونوں کو چھوٹ لگ جاتی اوہو دادو کچھ نہیں ہوتا باہر آج وہ آج کا کھانا ہم بنائیں گے گوڑیاں دادو کو شانوں سے پکڑتے ہوئے ان کا رخ باہر کے جانب کیے اتنی بڑی ہو گئی ہو دونوں مگر حرکتیں بچو جیسی ہیں دادو کہتے ہوئے باہر نکل گیا وہ دونوں کھل کھلا کر ہز دی یہ شال جب کمرے میں داخل ہوئے شاہ کسی کے ساتھ کال پر مصروف تھا مجھے وہ گھر چاہیے تم سمجھ رہے ہو نا میری بات کو مجھے ہر حال میں وہ گھر چاہیے شاہ نے جیسے یہ شال کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اپنی بات ختم کر کے کال کٹ کر دی آہ فریش ہو جائے میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں یہ شال نے اتنے ارام سکھا یہ شاہ پاپ مشکل اس کی آواز سن پایا اور بھی نہ کوئی جواب دیئے بوچٹوں میں گھس گیا شاہ سے بات کرتے ہوئے اکثر شال کی آواز اس کی گلے سے نکلنے سے انکار کر دیتی تھی گڑیا یہاں ہو بیٹا میں آپ کے بال بنا دوں دادو نے اس کے پکا رہا تھا جب اپنے بال کھلائے بیٹھی تھی نہیں دادو آج میں اپنے بال ماما سے بنوانگی گڑیا یہ کہتے ہو لاریب کے کمرے کی جانب چل دی جہاں وہ نیٹ کی سفید ساری پہنے باہر جانے کیلئے تیار تھی ماما پلیس میرے بال بنا دیں نہیں گڑیا میں آگئی کافی لیٹ ہو چکی ہوں آزر مینہ سے کہیں وہ آپ کے بال بنا دے گی لاریب نے بے رخی سے جواب دیا اور اپنے موبائل پر آنے والی کال کی طرمت بچا ہوئی سفی ڈیر میں بس نکل رہی ہوں بیس منٹ تک پہنچ جاؤں گی لاریب نے جلدی سے اپنا کلچ اٹھایا اور بینا گڑیا کی طرف دیکھے باہر نکل گی گڑیا خموشی سے نے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی شاید ان کا دماغ یہ کچھ سمجھ چکا تھا کہ یہ اس کی ماما نہیں ہے تو جی دوستو یہاں تک اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں جتنے زیادہ لائک سونگے اتنے ہی جلدی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی دوستو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ